اسلام علیکم پاکستان گوڈ مورننگ گوڈ اس سبی کا آغاز کرتی ہوں اچھا جی صبح صبح اللہ پاک آپ کی ہر صبح خیر و آفیت کی ہو حفظ و آمان کی ہو دیروں دعائیں اور اللہ پاک آپ کو کبھی بھی کوئی بھی تکلیف نہ دے اور میرا رب جب کبھی عزماتا ہے تو اللہ پاک آپ کو اتنی حمت و توفیق دے کہ آپ اس عزمائش کو بہخوبی کہتے ہیں اس کے تکلیف سے گزر جائیں اور اللہ کا شکر ادا کریں کیونکہ وہ رب ہمارے لئے بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لئے کیا بہتری ہے اچھا جی انسان کی ایک بڑی وہ ہوتی کہ اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کی اپنے قیمت کیا ہے آج میں آپ کو ایک بڑا پیارا ایک چھوٹی سی سٹوری سناتی ہوں دادا نے اپنے پوتے کو ایک چھوٹا سا پتھر دیا اس بچے نے پوچھا کہ دادا ایک انسان کی قیمت کیا ہے اس نے کہا کہ بیٹا یہ لو اور جا کے معلوم کرو لیکن اس کو پیچنا نہیں اس نے کہا اچھا وہ پہلے ایک سبزی والے کے پاس گیا اس نے کہا کہ یہ پتھر لے لو اس کی قیمت کیا ہے اس نے کہا کہ میں اس کے عوض تم کو دو کلو آلو اور یہ سبزی وغیرہ دے دوں گا یہ پتھر مجھے دے دوں اس نے کہا نہیں وہ پھر آگے چلا وہ فروٹ والے کے پاس گیا اس نے کہا میں تمہیں جو ہے کچھ یہ پھل وغیرہ دے دیتا ہوں اس سے زیادہ دے دیتا ہوں پانچ پانچ کلو اور یہ پتھر آپ مجھے دے دوں اس نے کہا میں یہ بیچ نہیں رہا پھر وہ ایک سنار کے پاس گیا سنار نے کہا کہ میں تمہیں اس کے عوض پانچ کلو سونا دوں گا تم یہ پتھر مجھے دے دوں اس نے کہا یہ مجھے بیچنا نہیں ہے پھر وہ ایک پتھر جو سیل کرتا ہے اس کے پاس گیا پتھر والا جیسے کہتے ہیں سٹون ایکسپورٹ جیسے کہتے ہیں اب وہ اس کے پاس گیا اس نے کہا کہ اس کے قیمت میں ساری دنیا بیچ کے بھی نہیں دے سکتا آپ یہ پتھر جو ہے مجھے دے دیں یہ رو بھی تمہارے پاس کہاں سے آیا تو اس نے کہا یہ میں نے بیچنا نہیں پھر وہ واپس گیا اپنے دادا کے پاس اور کہا کہ اس کی قیمت مجھے مجھے بتائیں کہ انسان کی قیمت اسی طرح آپ اپنی قیمت جانو کہ جو تمہیں سمجھتا ہے وہ تمہارے قیمت لگائے گا انسان کے وقت اور قیمت اسی سے جانو جو یہ سمجھتا ہے کہ تمہارا کیلپر کیا ہے اس کے پاس مت جاؤ جو نہیں سمجھتا سمجھ میں آئی میری بات سمٹائم ہم ان لوگوں سے امید کرتے ہیں جن کو آپ کے قدر و قیمت نہیں معلوم ہوتی اور آپ ان کی نظر میں آپ کے کوئی کیونکہ ان کو اس چیز کے ویلیو نہیں معلوم اور آپ اس کے پاس جائیں یا اس سے ملیں جو آپ کی قدر و قیمت سمجھتا ہے آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا جیسے ایک پتھر والے کو سبزی والے سے کیا تعلق اس کو اس کے قیمت ہی نہیں معلوم ایک پھل والے پھل فروش کو کیا معلوم قیمت اسی کو معلوم تھی جو اس کے قیمت جانتا تھا تو آپ ایسے لوگوں میں اپنا ٹائم ویسٹ نہ کریں جن کو کچھ نہیں معلوم کہ آپ کی قیمت کیا اپنی قیمت خود جانے اور انشاءاللہ تعالی آپ ضرور اس منزل تک پہنچیں گے جہاں آپ کی عزت بھی کی جائے گی لیکن کوئی چیز چھین گے نہیں اپنی وقت اپنی کیلپر اپنی عزت اسی طریقے سے کریں جس کے آپ قابل ہیں لیکن یہ بھی مطلب نہیں ہوتا کہ آپ دوسری کو حقیر جانے لیکن ہمیشہ اپنی جو آپ کے اندر کیپیبیلیٹی ہے اس کا استعمال اسی جگہ پر کریں اس جگہ نہ کریں جس کو کچھ سمجھ نہیں ہے اس طرح آپ ٹائم ویسٹ کریں گے لیٹس سی کبھی کبھی ہم ایسی باتیں کر لیتے ہیں اور ان باتوں سے میں بہت کچھ سیکھتی ہوں اور دیکھیں ہم اپنی فیملی میں ہوتے ہیں تو ہم اپنی فیملی میں اپنا وقار جیسے ہم جس پروفرشن سے وہاں پر مزہ نہیں آتا کیونکہ وہ ہم لوگوں کو کہتے ہیں گھر کی ہم لوگ کہتے ہیں گھر کی مرگی دال برگ بال یہ نہیں ہوتی وہ ہم لوگ ریگولر یوز ٹو اب ہمارے چاچا ماما پھوپے ہیں ان کے حساب نے تھوڑی ہم اپنے آپ کو منشن کرتے ہیں جی ہم کس پروفرشن سے نووے بالکل اسی طرح جب آپ اپنے پروفرشن میں آتے ہیں تو آپ کی قدر و قیمت وہ آپ کی جو ٹیم ہے وہ یا آپ کے چینل سمجھتا ہے لیکن جب آپ فیملی میں جاتے ہیں وہاں اس چیز کو اپنے آپ کو ایٹی ٹیوٹ دکھانا ہے وہ اس چیز کو نہیں سمجھیں گے یہ بھی اس بات میں کاؤنٹ کی جاتی ہے اپنی فیملی میں اپنے جیسے رہیں جیسے آپ کے بھائیں ہیں بہن ہیں جیسے آپ نے برسپن گزارا ہے وہاں یہ چیزیں اچھی نہیں لگیں گے بلکل اس چیزیں پروفرشن میں ہے تو پروفرشنلی آپ اپنا انوائرمنٹ رکھیں جس جگہ جوب کرتے ہیں آپ جاتے ہیں جی بینک میں جاتے ہیں بڑے اچھے ایک ڈرسنگ میں جاتے ہیں آپ کی ایک پرسنیلیٹی ہوتی ہے ایسا ہی ہے نا تو جس دیس میں جائیں اس بیس میں آپ اچھے لگیں گے جو آپ کام کرتے ہیں اس کو سنسیریٹی سے کریں آپ اچھے لگیں گے سب کو اچھے لگیں گے اور جب آپ اپنی فیملی میں اپنے بچوں میں جائیں تو آپ ویسے ہی رہیں وہ آپ کے ساتھ خوش رہیں گے لیٹس سی اپنا مزاج ہے اور انسان کو جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا ایک وقت تھا جب بلک ان وائٹ ٹیلویجن لوگ دیکھتے تھے آپ کالر فل تو اپنے آپ کو تھوڑا بدلنا پڑتا ہے اور یہی ہمیں آگے چل کے اپنے بچوں کی ایڈوکیشن میں بڑا فرق ہے ہر چیز تبدیل ہوتی رہتی ہے تو تبدیلی کرنی پڑتی کبھی کبھی دوسروں کو بدلنا پڑتا ہے کبھی اپنے آپ کو بدلنا پڑتا ہے اور پانی کی طرح رہے ہیں جس برطن میں جائیں ویسے ہی ہو جائیں لیٹس سی اپنا بہت خیال رکھے گا آگے چلتے ہیں یہ تھا آج کا میسج میں بہت ساری چیزیں ہیں ایسی یہ اپنی میں زندگی کی میں سج بتاؤں ہم کہتے ہیں کہ کتابوں سے زیادہ جو دنیا سے سیکھتے ہیں وہ سب سے بہترین لسن ہوتا ہے تو ہم جب باہر نکلتے ہیں ہم بہت سارے لوگ بھی پریکٹیکل بہت یہ عمر شریف کی الفاظ بھی ہیں وہ ہمیشہ کہتا ہے کہ میں نے جو دنیا سے سیکھا ہے اس سے بڑا سبق اس سے بڑا ٹیچر مجھے نہیں ملا تو میرے لیے ہر بندہ جب میں گھر سے نکلتی ہوں میرے لیے استاد ہے مجھے کہیں نہ کہیں بہت اچھی باتیں سکھاتا ہے تو آپ زندگی میں اتار چڑھاؤ سیکھتے ہیں اور یہی زندگی ہے کچھ آپ کو جب بری چیزیں دیکھتے ہیں بری چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں تو آپ اس چیز کو خود جیچ کر لیتے ہیں کہ یہ اچھی نہیں ہے ہماری لائف کے لیے نہ ہماری فیملی کے لیے اس کو آوائٹ کریں اور کچھ لوگ موز سے بول کے کہہ دیتے ہیں کہ میرے لیے کچھ لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ کسی کی دلازاری سے بہتر ہے میں اس جگہ سے آوائٹ کروں تو اللہ پکہ ہم سب کو ہی زمان میں رکھیں کیونکہ ہر وقت ہم ایک امتحان کی گھڑی سے بار بار گزرتے ہیں اور ہمیں نہیں معلوم ہوتا رات کو سونے سے پہلے جب آپ کیونکہ ہم سو جاتے ہیں تو سمجھ لیں ہم آدھا مر جاتے ہیں تو بس اللہ کا شکر کریں اور دیکھیں کہ سارا دن میں میں نے تھوڑا سا اپنے ڈیئر ٹائم نکالیں جج ضرور کریں اس لمحے کا انتظار مت کریں کہ جب بہت غنو دیا گی تو میں بستر پہ جاؤں گا نو وے جانے سے پہلے اپنے پہ ضرور الحمد شریف تین کل ضرور پڑھیں اور اللہ پاک سے شکر کا کلمہ پڑھ کے اور سو جائے کریں اور صبح بھی اٹھ کے سب سے پہلے اللہ کا شکر کریں کیونکہ وہ رب غفور رہیم ہمیں ہر پل ہم یہ کہیں گے ہمارے پاس رہے اور ہم اس کے پاس رہے اس سے دور جاتے ہیں تو شیطان ہمیں بڑا برگل آتا ہے لیٹسی اپنا بہت خیال رکھے کہ آگے چلتے ہیں ہم ایک اور چیزوں میں ضرور چیزیں بتے یہ تو میسیج ہے اب اس کو ہم ایک طرف کرتے ہیں اور اب چلتے ہیں اپنے ہیلتھ سیگمنٹ کی طرف اور ہیلتھ سیگمنٹ میں افکورز میں چاہتی ہوں ہم کو زیادہ زیادہ ویر کروں اور آج ہم بات کریں گے آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے آپ کی کیونکہ موسم کل ہوئی ہے بارش بارش ہوئی ہے موسم اب بیدر بلکو ٹوٹلی چینج ہو گیا میرے خانمی یہ لاشٹ بارش ہے اور ہوا تھنڈی تھنڈی چلی ہے اپنے بچوں کو سیف کریں موسم کی تبدیلی ہے افکورز ایک دم بیدر چینج ہوتا ہے کھان سی ہم سب لوگ اپنے احتیاط کریں لگن اب جو سوری اب جو سب سے پہلے امپورٹنٹ بات ہے کہ اب آپ کی سکن بھی ڈیسٹر بھو گی اور آپ کے بال بھی اور آج ہی ٹاپک ہے آپ کے ہیئر فالنگ ہیئر ڈینڈرف اور جو ہمارے دوگوں کے بال بال پتلے کیوں ہیں موٹے کیوں نہیں ہیں بلیک ہیئر ڈائے جو کیمیکل سے لوگ بہت گھبراتے ہیں جن کو الیڈجی ہوتی ہے مجھے تو بہت زیادہ جو امونیا کی جو ہے نا اینشتری ہاں نیٹروجن نیٹروجن کچھ اس طرح میں نے بھی پڑھا تھا تو وہ جو ہے امونیا کی بدبو جو ہے وہ بہت دماغ کو بہت بری لگتی ہے تو کچھ لوگ ایریٹیٹ ہوتے ہیں کچھ لوگ جاتے ہیں ایٹسو کے ان کی مرضی ہے تو ہم اس کو کیسے ہوم ریمیڈیز کو اپلائی کر سکتے ہیں آج بہت مزیدار باتیں ہوں گی لیٹسی ہم رک چلتے ہیں ہمارے دن میں بہت ہی سینئر اور موڈل پرسنیلیٹی لگتے نہیں ہیں وہ ہرپلسٹ ہیں وہ لگتے ہیں کوئی ایک سٹار ہیں کوئی فلم آٹسٹ ہیں کوئی ڈرام آٹسٹ ہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے بہت ہی اٹرکٹیو جہاں پر محمد عمران ہرپلسٹ موجود ہے اسلام علیکم کیسے فٹنس کلب کے مالک نہیں یہ تو آپ آپ کی آنکھیں دیکھنے کا انداز یعنی کہ آپ کے دیکھنے کا انداز اتنا پیار ہے کہ ہم آپ کو موڈل لگتے ہیں ہم آپ کو فلم سٹار لگتے ہیں تو یہ تو آپ کے نہیں آپ کی پرسنیلیٹی اچھا ہے آپ نے اپنا اچھا ایک ڈاکٹر نے ایک ہرپلسٹ نے آپ نے آپ کو خود دیکھیں جب ہم کسی کو بات کہہ رہے ہوتے ہیں تو وہ تھوڑی اپنے اندر ہونی چاہیے یار اگر ہنڈیٹ پرسن اور ہفٹی پرسنٹ ہو یہ آپ کا سب سے بڑے اخلاق ہے کہ آپ اتنا تعرف کرواتے ہیں کسی کو اگر متعرف کروارے ہو تو اتنا اس کی چیزوں کو دیکھ کے آپ اس کو تعرف کرواتے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے نہیں نہیں آپ لوگ ہمارے لیے آپ لوگوں کی وجہ سے ہمارا شو جو ہے وہ کنڈکٹ ہوتا ہے ہمارا شو پریزنٹ ہوتا ہے اور آپ لوگوں کو دیکھنے والے میں تو روز آتی ہوں آپ کو دیکھنے والے ویورز ہیں وہ آپ کو پسند کرتے ہیں تو ہم چاہتے کہ ہم ان کی پسند کو بھی مد دے نظر کے اور خوبصورت جو آپ اویرنس دیتے ہو اور لوگوں کیلئے آسان دیکھ لوگوں کیلئے آسانیہ پیدا کرنا ہر کسی کی بس کی بات بھی نہیں تو آپ افکورس ایک کلینک رن کرتے ہو لیکن آپ کورس کرتے ہو اور کچھ لوگوں کیلئے آسانیہ پیدا کرتے ہیں بلکہ آپ بسم اللہ کرتے ہیں آپ بتائیں آج ہیر کی پرے میں پہلے ہم لوگ بریف کریں گے کہ وہ کونسی ریزنز ہیں جس کے وجہ سے ہم لوگوں کے بالڈم میں جو ہوتے ہیں اور اس میں انٹرنل بھی کھانا پینہ اور ایکسٹرنل بھی جی دیکھیں سب سے پہلے تو آپ کی جو غزہ ہے اس کے اندر کیا کیا چیزیں آپ لے رہے ہیں کیا آپ نے اپنی غزہ میں کہ آپ نے اپنی غزہ میں دولوں کے استعمال رکھا ہے کیا آپ نے اپنی غزہ میں فش کیونکہ سب سے زیادہ ضروری ہے بالوں کے لیے بالوں کی مضبوطتی کے لیے بہت کارامت ہے فش تو فش کا استعمال کیونکہ کافی لوگ ایسے ہیں جو فش کو پسند نہیں کرتے ہیں لیکن فش بہت اچھی چیز ہے آپ کے بالوں کے لیے اور اس کے علاوہ آپ نے اپنی لائف میں ٹھائی فروٹس کے استعمال رکھا ہے اس کے علاوہ بالو کے لئے خانے کے لئے یا پینے کے لئے اس میں کوکوناٹ کا پانی ناریل کا پانی اس کے لئے اچھا ہےا لیکن چائے فروٹس کا استعمال کریں مغز بادام مغز پستا چار مغز خشغاش این چیزوں کا استعمال آپ کے دماغی خشکی دور کرتا ہے اور یہ بھی بالو کے لئے بہت ضروری ہے رغنیات بھی بالو کے لئے ضروری ہے اور فش کے استعمال کریں Doug are long. We will use them. But they will also use them. And we will use them. K erf续 کی منتج بھی کمی کی وجہ سے وہ کی回س پر ہرے ہیں. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم بالل پر اپلائے کر رہے ہیں. شیمپوں ہمارا پروپر اچھا شیمپوں ہے. جو آپ کے بالل کو سوت کر رہا ہو. آپ کا پانی کیسا ہے۔ آپ کا پانی آلودہ تو نہیں ہے۔ آپ کے پانی کے اندر نمکیات تو نہیں ہے。 آپ کے پانی کے بارنگ والا پانی تو اس کو بھی کنی کر رہے ہیں. تو یہ چیز بھی بہت زیادہ ضروری ہے ان چیزوں کو بھی آپ مدیندازہ رکھیں یا آپ بالو پر کوئی کاسمیٹکس کا استعمال کر رہے ہیں یا پھر ایسا دائر جو آپ کے بالو کو سوٹ نہیں کر رہے ہو کیونکہ دیکھیں اس طرح کی کمیکلز والی چیزیں استعمال کرنے سے آپ کے بالو کی جو جڑی ہوتی ہیں وہ کمزور پڑ جاتی ہیں اور بلکل جو ہے نا پتلے ہو جاتے ہیں تھن ہو جاتے ہیں بلکل ٹھیک ہے تو یہ چیزیں جو ہے نا سب سے پہلے تو ان چیزوں کو ہم نے دیکھنا ہے ان چیزوں سے آپ یا تو جو ہے نا کوئی اچھی براند کی چیزیں استعمال کریں جو آپ کے بالو کیلئے ضرورت مند ہو اور دوسرا یہ ہے کہ ہر بل چیزیں جو ہے نا وہ تو ہم آپ کو بتا دیں گے کیا چیزیں آپ نے یوز کرنے ہر بل اور آج جو ہم آپ کو بنا کے دکھائیں گے اس میں ہیر آئل جو کہ ملٹی مران بھائی آپ نے ساری بارٹل سے سایڈ کریا ہے اور وہ کیمرا میں سے کیپچر کرے گا اس ساری بارٹل سے سایڈ لے ہم ریمیڈی نظر نہیں آئے گی نا آپ اس پر ہوگے میرے خیال میں جی نہیں آپ میری طرف کر دیں گے یہ والی پلیٹ اس سایڈ کریں ہاں پچھا ایک چیزیں سایڈ لے بلکل سے سایڈ لے ساری بارٹل سے سایڈ لے یہ اویل کی بارٹل سے سایڈ لے اسے سایڈ لے واکے اچھا آپ یہ وائٹ وائلی بوٹل بھی سیٹ کر دیں وہ سینٹر میں رکھی ہوئی اچھا آپ سب سے پہلے آپ نے بتایا کہ غزہ جو ہے وہ ہمارے لیے ضروری وائلیو رکھتی ہے اور ہم لوگ واقعی میں فرش جو ہے ہمارے کونسپٹ بڑا برا ہے میں سچ کہہ رہا ہوں نازلین ہم لوگوں نے پتا کہ گرمیوں میں بس یہ سوچتے ہیں کہ جبکہ اومیگا ہمیں سب سے زیادہ فرش سے ملتا ہے ہم لوگوں نے فوکس سے چکن پر کیا ہوتا ہے میں تو کہتے ہیں جگہ جگہ جان چکن مل رہا ہوں اور فش ملنے چاہیے اور ہم اپنے بچوں کو ڈیفرنڈ انداز میں سی فوڈ کو زیادہ سے زیادہ جیسے وہ ہم لوگ نوڈٹس بناتے پنا نہیں کیا کیا بناتے ہیں کٹلس تو پلا نہیں کیا اگر فش کی اتنی ساری ریسپیز ہو جائیں نا اور چائنیز سارے یقین کریں اس سی فوڈ کو کےکڑے کا جو گرگی تو وہ یقین کریں وہ پراؤنز ہو رہی ہے ہم لوگ بلکل بھی نہیں ہم نے سردیوں کا فوکس کیا وہ بھی باہر جا کے کھائیں گے مہینے میں ایک بار اچھا ان چیزوں کے علاوہ بیسے جو ہے کچھ خواتین میں ہارمونل ایشوز اس کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے بال گرنے گرنے لگ جاتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ لوگ جو ہے نا آفٹر پینگننسی اوکے بھی بال گرتے ہیں خون کی کمی کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے ٹائ فائٹ کے بات اوہ اس میں بھی بال کافی لوگوں کے بالکل بلکل ایلو پیشے کی طرف جنی جاتے ہیں اس طرح بھی ہوتا ہے تو یہ چیزوں کو تھوڑا آپ اتیاد کریں تو اپنے اندر جو کمیہ ہیں اسے پوری کریں ایلہ کل سرپائز دی کسی نے مجھے کال کر کے میرے کسی ریلیف سے کہا کہ مجھے ٹائ فٹ ہو گئے مجھے بالوں کا ڈر لگے گئے واقعی میں بال ٹائ فٹ سے بھی گر جاتے ہیں چیزوں کو تشکر کریں وپر کا ایلو پیشے کی طرف طرف Do medicinal values کہ لیکن آپ کی کمیاں پر پیدا کرتے ہیں کے پیدا ہے یہ لوگ کے مجھے اللہ ریل فٹ سے بھی آئی برو سے ہی Selective انسان, 펫، فٹ سے بک میں اور چیز واپسے były با��ے وہ اپنے سیکھے جارموں جو آپ کے پاس جو یہ جوت پڑا ہے بہت پہلے ہی کچھ سنی تھی ہے سو پی آج آپ نے یہاں پر بھی پریکٹیکل لے کر آگے ہیں سو سرپرائز یار بتاییے یہ میری لائف میں سب سے زیادہ سوپر اوئل ہے سوپر اوئل ہے ہوم ریمیڈی ہے یا اوئل بن رہا ہے ہوم یہ جو ریمیڈی بند رہا ہے مطلب یہ کہ کچھ چیزیں تو آپ کو گھر کی ہیں کچھ چیزیں جو ہے آپ کو پنسار کی شوم سے ملی یہ ناریل کی چھال تو کچھرے سے ملی ہوم ریمیڈی بنائیں اسے کچھ اوئل سے کچھ جڑی بھوٹی ہیں سر آپ مجھے پہلے بتاتے نا یہ جوٹ اپنے جلانا ہوگا میرے خیل میں ہے چلا دیا یہ تیار سب کچھ تیار اچھا ہم نے کہا ہم لوگ کچھن میں چلتے ہیں مجھے معلوم ہوتا ہے سواری ہم لوگ لائف دکھاتے لیکس ہی ہمارے جو نیکسٹ پروگرام سوگے اس میں باقاعدہ میں میں گلینڈر لاؤں گا یہاں پیس کے سب کھلایا بھی کروں گا 家 مجھے بڑی ہسے ہیں آپ نے کھلانے سے یاد کیا وہ چینل رہنے پر میں غلط بات نہیں ہوں اس نے کوئی جوز بنایایاٹا تکیتے ہیں وہ اتنا سوکہ کیمرہ میں نے اس کو کہتے ہیں ایدھر آپ ہی ایدھر تمہیں پیریں پیو آپ ہی ایدھر پی کرمک حبارہ گلاہ تو نلا دکھر scream nے بیچارے کے aquesta را سون کو تریکی ہوں تو ایک لئے نے کہا کس کی ماری جان Ici میں خور جائے جائے لؤلاء اور دیموں نے اس کے سارے آیے ہم تو پر پھائیں قبھیل اور ہم آیے آہ جی جا میں ہوں لیکن اس سے پہلے کریں اس کے لئے ایک دو خالی مل کی باٹل کۭ Wine بنو Active پہلے ہم اید باٹل کھیں بملے کا حضور anthrop unexpected اس کی نیچے اوائل پھر اس کے بعد باتیں ڈالیں گے پھر باقی کی ڈالیں گے سب سے پہلے ہم نے لینا ہے اس میں کوکو نٹ اوائل ناریل کا تیل لینا ہے یہ ہے ایک سو بیس امل کی باٹل تو ہم نے اس میں ڈال جیا سکسٹی امل ٹکے یعنی 6 امل لینا ہے اس کی ہاپ باٹل ہم ڈالیں گے Wir ہاں ہاں ڈال لینا ہے یہ دیکھیں ناہذرین اس میں ہاپ باٹل انہوں نے اپنے کچھ میجرنگ کی ہے ہم اپنے باقی جڑی بوٹیاں ڈالیں گے پھر ہم باقی اس ڈال کی طرف آئیل ہم نے سب سے پہلے اس کے لئے ڈالنا ہے ڈالچڑ بڑی فائدے مجھے ڈالچڑ جس کو سمبل التیب بھی کہتے ہیں دو ٹکلے لینے اس کے لئے یعنی کہ تقریباً دو انچ کے دو ٹکلے یہ آپ نے اس کو بالچڑ بھی کہتے ہیں ڈالچڑ بھی کہتے ہیں کیونکہ کیمرا فکس ہوتا ہے ڈالیں گے ڈالچڑ بھی کہتے ہیں 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 اسے کے بعد میں اسے ملیں گے خسų ہنڈی یہ ملت میںinals ہیں skelet печtownٹی کبھی بیلکٹ �یلżyt یہ ملت میں تقریب برای جا اسےپیußتر رونا رو لینا ہے ملت میں لنا ہے ایک رو اللہ براہ ہمیں شفت ہو ہم نے اس اسے ہی خس ہنڈی خس ہنڈی یہ بھی آپą لینا ہے اس فتر رونا ہوں اسے برابر خس ہنڈی اس میں اکاش بیل جیسے آمر بیل بھی کتے ہیں امار بیل بھی کہتے ہیں اس طرح سے بالنومہ اکاش بیل بھی کہتے ہیں پلیٹ میں پلیٹ میں افتی مون افتی مون بھی کہتے ہیں ایک چمچ ٹی پیپل سپون ٹی پیپل سپون ٹی پیپل سپون تک اس کے بعد اس میں یہ ہے چھڑیلا جس کو پتھر کے پھول بھی کہتے ہیں اور اس کو اشنا بھی کہتے ہیں چھڑیلا خوشبو بہتی پیاری مجھے گانا آپ نہ کر رہے ہیں ایسی بات دی چل چھویلا لگتا ہے یہ ہے رتن جوت ہاں یہ بھی نام سنا رہے ہیں یہ مطلب ڈالنے سے آپ کا جو اوائل کا کلر ہے جو لال ریڈ ہو جاتا ہے تو یہ بھی تقریبا آپ نے اس کو رتن جوت بھی کہتے ہیں تو اور پشتوں میں اس کو سر لرگے کہتے ہیں ٹھیکی جی یہ آپ نے تقریبا ایک چمچ کے برابر یہ بھی لہنا ہے ٹھیک ہے تو یہ تھوڑی دیر رکھیں گے تو اس کا کلر آپ دیکھیں گے تقریباً 5 منٹ پانچ منٹ کے بعد اس کا کلر اگر یہ اوائل دلے تو اوائل جیسی آئے گا تو یہ اپنا کلر شوڑنے شروع کر رہے ہیں میں نے تو سوڑی دندا سے کئی کلر نکلتا ہے رتن جوت کبھی نکلتا ہے جی جی بالکل اس کا کلر آگے چلتے ہیں یہ تو ہم آ رہا ہو گیا یہ جو ریمیڈی میں بتا رہا ہوں یہ سوپر ریمیڈی ہے اور یہ آپ لوگ کے گھر میں آئل ہوگا تو آپ بہت فائدہ اٹھائیں گے یہ گیرینٹیڈ ہوم ریمیڈی ہے اس کے میں فائدہ بتاؤں گا آپ کو کتنے فائدہ ہیں پہلے تو آپ میں بنا کر دکھا رہا ہوں اس کے بعد اس کے فائدہ اور یہ ایک ایک چیز آپ نے نوڈ کرنا ہے اس پیلنگ کے ساتھ میں آہستہ ہستہ ہی کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ کے لئے آسانی ہوں آپ آرام سے اس کو لکھیں کوئی جلدیگی نہیں ہمیں بھی اور آپ لوگ کو بھی جلدیگی نہیں چاہیے اگر تین جا رہے ہیں تو گھڑی ہیں گھر پہ اور یہ ٹی وی دیکھیں آپ ٹھیک ہے نہیں نہیں ہے لوگ دیکھ رہے ہوں گے پھر اس کے بعد ہم نے اس میں لینا ہے یہ ہمارا سپون آجیا تو یہ میں یہی رکھتا ہوں یہ بوٹل وہاں لے جائے اگر اس میں ڈال نہیں ہے یہ ہے آپ کا انار کی جڑ کا پوڑر اس میں ڈال نہیں ہے یہ بوٹل وہاں لے جائے یہ واہن ٹی سپون ٹھیک ہے ہم نے لے اگر اس میں اگر اس میں اگر اگر اس میں اگر اس میں اگر اس میں انار کا انار کی جڑ کا پوڑر انار کی جڑ کا دیکھیں آپ کا پوڑر اور یہ مہندی کی جڑ کا پوڑر ہے آپ لوگ اس میں نہیں رہے کہ یہ کلر شوڑ گی آپ کے باہلوں کا ڈائل خراب ہوا ایسا کچھ بھی نہیں ہے اس سے کلر ہے وہی رہے گا کلر والر خراب نہیں ہوگا اسی سے نا ڈرنا آپ لوگ یہ آپ نے میندی کی جڑ کا پورڈر ٹھیک ہے یہ بھی ہم نے اس میں ون پی سپون ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ پلیٹ بھی ہوگی ٹھیک ہے اب ہماری دوسری پلیٹ یہ آگی اچھ اس کے اندر ہے میتھی دانا بوڑا فائدے مند ہے میتھی دانا جس کو میتھرے بھی بولتے ہیں یہ آپ نے ون ٹی سپون یا ون ٹیبل سپون وہ آپ کی مرضی ہے بوڑل اس کے اوپر رکھیں تاکہ گرن نے کہا یہ اس کی نہیں نہیں اسی پہ میتھی کے اوپر رکھ دیں کوئی بستہا رکھ دے رکھ دے اوپر سینٹر بھائی یہ ایسے کر کے ٹھیک ہے یہ ہے میتھی دانا جس کو میتھرے بھی کہتے ہیں اور اس کے علاوہ حلبہ یعنی کہ اس کو عربی میں حلبہ کہتے ہیں اور پشتوں میں اس کو ملخوزے کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ میتھی دانا بھی آپ نے لے لیا اور یہ ہے بلیک سیٹ کلونجی کلونجی بھی آپ ون ٹی سپون لینا ہے ٹھیک ہے اوکی ون ٹی سپون آپ نے کلونجی بھی لینا ہے اس کو بلیک سیٹ بھی کہتے ہیں اور عربی میں اس کو حبوت السودا کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا اور اس کے بعد ام نے اس میں ڈالنا ہے سرما یہ ہے سابو سرما کسی وقت لوگ سرما لگاتے تھے اب تو سابو سرما اگر یہ کیمرہ دکھا رہا ہے شور شور آپ کو دکھا رہا ہے پلیٹ میں نگلے پلیٹ میں نظر آگیا یہ سرما ثابت ہے یہ بھی ہم نے ون ٹی سپون لینا ہے ٹھیک ہے ہم نے ون ٹی سپون آپ کو چیز ہونے فنگر سے ایسے منشن کردے اگر وہ کیپچر کردے ہم نے ون ٹی سپون لینا ہے سابو سرما لے کے وہ پیسے آپ کیونکہ جو سابو سرما ہم خود پیسیں گے اس میں کوئی چیز نہیں ہوگا ٹھیک 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 سابو سرما لے کے خود پیسیں یہ بھی ہم نے ون ٹی سپون لیا اور پھر اس کے بعد ہم نے اس میں لینا ہے لاحظ prisons جوڑکی بوری حلی ڈیس ون ٹیس اگر کوئی ایک چیز نہ ملے کوئی مسلح نہیں ایک چیز ڈال دیں دون셔야 ملتی دنو Adrian ڈال دیں آپ کے اوپر آپ کے لئے آپ کے لئے آپشن ہے آپ اگر دونوں مل جائے تو , ولن گوٹ نہیں ملتا تو پھر آپ جو گئے children ٹے ہیں ٹھیک ہے یہ ہے جاڑکی بوری ٹھیک ہے جاڑکی بوری کہتے ہیں اس کو ٹات ٹی بوری نہ ہم آپ مثل مجھے اور یہ سبزیاں جس میں آتی ہیں بہت بڑی بوری ہوتی ہے یہ ہتھیلی کے برابر آپ نے لینا ہے اس کو جب آپ جلائیں گے تو یہ بلکل راک ایک چمچ کے برابر بن جائے گے ایک چمچ کے برابر آپ نے ایک چمچ کے برابر آپ نے ون ٹی سپونوں یا ٹی بلے سپونوں یہ ہے جوت کی بوری کا جو ہے یہ ہماری پر راک ہے تو یہ میں اس میں دارا ہوں ایک ٹی سپونوں اس کے بعد یہ ہے جورے ریل پر راک ہے ہے نریل جورے ریل ہی البیت ، نریل کی باستوالی ہم نے جلاق جلاک جولہ ناغ ہے تو آپ نے اس کو جلاک اپنے جلنا ہے توacağım اور یہاں یہاں ون ٹی سپونوں niin چ bien نریل تھیار کی اور اس میں ہم ڈالیں گے ایک abone کے اول نہیں تو یہ اپنے پلیٹ سکتا갈 Author ہم باقی کے اوائل ڈالتے ہیں اب ہمارا یہ کوکوناٹ آئل تو ہو چکا تھا اس کو ہم سایڈ بھی کرتے ہیں اب باقی کے جو اوائل ہیں اس میں کسٹر آئل کسٹر آئل جو ہے یہ بھی ہم نے ساٹھ ایمل لینا ہے یہ ایک سوپی سے ملے ہم نے ہاف دالنا ہے کسٹر آئل کسٹر آئل جس کو روہ نے ارنڈی بھی کہتے ہیں ارنڈ تو یہ آپ نے ساٹھ ایمل ڈالنا ہے اور پھر اس میں آپ نے ڈالنا ہے روغن بیخ پرسیوشا اس نے جو ہسری دیناب کیا یہ کیسا نام ہے روغن بیخ پرسیوشا یعنی کہ پرسیوشا کی جڑ کا تیل جس کو ہم سراج کی جڑ کا تیل بھی کہتے ہیں یہ لینا ہے آپ نے ساٹھ ایمل یہ بھی ہم نے ساٹھ ایمل ڈالنا ہے اس میں اوکی اس کے بعد اس میں ڈالنا ہے آپ نے روغن زلف پلچ چڑیلا اوکی نام یاد رہ گا جو ابھی جو تکلیف میں وہ لکھ رہے ہوں گے نام لکھنا ہے آپ لوگوں نے اچھی طریقے سے روغن زلف پلچ چڑیلا ریحان عرب الفاطمہ کا اوکی اس میں بالچر ارن ناریل رتنجود برامی بوٹی بادام پستا چارمغز ناغرموتا میندی کلونجی خس چڑیلا بنام یعنی اندار اوکی اوکی باوٹل ملانے سے پر کیونکہ اس کے اجزا یہاں مینچے بیڑھ رہے ہیں اکی اکی اچھی ہلا کے پھر ہم نے اس کے اندر ڈالنا ہے یہ سارا ڈال دیجے گا یہ اکی بارٹرلی ڈالیں کیا اور چھوڑنے کی کیا زبت ہے یہ اکی بارٹرلی ڈالیں کیا اس کے اندر ہے میں سمجھ رہا ہوں میں سمجھ رہا ہوں اوکی یہ زوردست اوائل اس میں ایڈ ہو گیا ہے یہ اس کو بیس اوائل کا مرکب ہے مرد کپ ہے اس کے بعد اس میں ہے یہ آرنکا oil آ Roh까요 Byré آرعمی آرantryکہ آرKN کھا علا ہے آرنکہ 나가 پیٹ کھا w layouts آیتی ہیں تو ویسے آپ نے command of powers کو لئے لازمینی گ blev روست آر Bottom آرنکہ آرنکہ II AM lokál ہے share 2 Verارنکھ بجاتrik سر یہ تو بڑا زبردست کچھ بن گیا ہمارا ہے اس کے بعد اس میں ہمارا ہے روغن بیخ برامی بوٹی برامی بوٹی کی جڑ کا تیل ٹھیک ہے روغن بیخ برامی بوٹی تو یہ بھی ہمیں ساتھ حمل لے ہیں روغن بیخ برامی بوٹی اچھا آپ کو بڑا پتا تھا کہ پوری بوٹل اسی سے فل ہو جائے گی لیکن ہم تھوڑا سا اس کو فل کر دیتے ہیں مزید کھوپر کا تیل لے گا س Psalms اچھا 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 دیتے میں ان کو passf smell اچھا چلی جنوب میری لگوا لیے سآڑا لگ روغن چاہیی آپ کا دور ان respeito اچھا سر گناș prêt یا اچھا تو شکمل اچھو دور اچھا TUجا دولن کچھ سن eins آپ نے اس کو اس کو راکھے ہوئے ہیں جڑی بھوٹی اندر ہوں تو یہ چھن کے باہر ہے اس کوئی لیکن دو تین سوراہ کلیں اس طرح سے ہم لگا لگیں اس میں تو تین سوراہ کلیں تو تین سوراہ کلیں اور جب اس کو استعمال کرنا رہی ہے ہلا کر ساکھے پھر استعمال کرنا ہوں اب میں دوسری چیز بتا دوں کہ اس کو پہلے دن صرف تین گھنٹے کے لیے دھوپ میں رکھنا ہے اس کا ہاتھا کے لیے دھوپ میں رکھنا ہے دھوپ نہیں آرہا ہے تو اس کو بارہ گھنٹے بعد یوز کریں بارہ گھنٹے تک اس کو رکھیں بارہ گھنٹے کے بعد جا کے اس کے اثرات جو ہے نا تیل کے اندر آ جائیں گے اس کے بعد آپ نے شٹارٹ کرو اور جب بھی اس کو استعمال کرنا ہے اس کو اچھی طرح ہلا کے پھر استعمال کرنا ہے تاکہ اس کے اجزہ مکس ہوتے رہیں اور صبح لگا کے رات پہ دے اس وائل کا نام ہم نے کیا رکھ دیا ہے میجک وائل یعنی کے چھوٹی جی بریک آر ملتے ہیں بریک کے بعد مران سب کنے